بھارت کا ایک ایسا بھب اور رہسمی مندر جس کا رہس سے ادحاس کے پننوں میں دپ گیا ہے مہراشت میں قریب 1200 سال پرانا ایک ایسا مندر موجود ہے جہاں کیول کارتک پونڈما کی رات کو مندر کے سرگ منڈپ میں چندرمہ مندر میں ہوتا ہے یہاں کیول کارتک پونڈما کی رات کو ہی ہوتا ہے حیرانی ہوتی ہے یا اجزان کر کہ 1200 سال پہلے ان بھارتیوں نے سرگ منڈپ کو ایسے کیسے بنایا تھا یہ صرف سال میں ایک دن پوتر پرپکیت دن چندرمہ مندر کے بیچ میں آتا ہے ان مہان لوگوں کے اس کار کو ادحاس کے پنڈوں میں دوا دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ بھارت کا پراشین نام اکھن بھارت تھا یہ بلکل صحیح ہے جس کا برمان آج بھی دیکھا جا سکتا ہے آج بھی پراشین سمایہ کی کئی ایسی سردشنا دیکھی جا سکتی ہیں جو اس بات کا پرمان دیتی ہیں کہ بھارت سے شریشت کوئی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی رہے گا ان سردشناوں کو دیکھ کر آج بھی سود کرتا یہی سوچتے ہیں کہ آخر کیسے اتنی جٹل باستو کلا سے یہ سردشنا بنائی گئی ہیں جبکہ ہزاروں سال پہلے مسینوں کا طور زمانہ نہیں تھا صرف ہاتھ سے ہی کاریگری کی جاتی تھی اس کا جیتا جاکتا پرمان ہے مہراشت کے کولھاپور کے سمیہ پہ خدرہ پور میں استد کوپیسور مندر جی ہاں اس مندر کی باستو کلا ہمیں سادھارن ڈجائن نہیں ہے بلکہ اس میں کئی رہشت چھپی ہوگی ہیں جو آج بھی رہشت ہی بنی ہوگی ہیں مندر میں استد دو سبلنگ ہیں ان میں ایک بھگوان سبل اور دوسرا بھگوان بسنوں کو سمر پہ تھے مندر کا اوپری چھت کھلا ہے جس سے سور کی کرنے ہر روز مہا دیو کا سور عوی سیخ کرتی ہیں کوپیسور مندر کے نرمان کو لے کر ببھنمت ہیں جس میں ساتوی ستابدی میں باداوی چالوک ونس کی رازاؤں نووی ستابدی میں کلیانی چالوک ونس کی رازاؤں باروی ستابدی میں سیلہار ونس کی رازاؤں نے کروایا تھا مندر میں استد سلالگوں کے مطابق ہے اس مندر کا پنردھار بارہ سو چار عیسوی میں دیو گری کے یادہ ورازاؤں نے کروایا تھا کوپیسور مندر پر اورنگزیب کا آکرون ہے اتحاس کی معنی تو سترہ سو دو عیسوی میں مغل ساسک اورنگزیب نے کوپیسور مندر پر آکرون کیا تھا جس کا پرینام مندر پریسر میں کھندت بھاگوں کو دیکھنے سے ملتا ہے ان میں سے ادھکتر پرتیماؤں سے مخ اور ہاتھ کھندت نظر آتی ہیں کوپیسور مندر کو لے کر ایک پورانک کدوانتی بھی پرچلت ہے کدوانتی کے انسار جب ماتا ستی نے اگنی کنڈ میں کھوند کر اپنی دے کا تیا کیا تھا تب سبزی اتیند کرود ہو گئے تھے اور ماتا ستی کے جلے ہوئے شریر کو لے کر نت کرنے لگے تھے ایسے میں بھاگوان بسنوزی کو ان کا کرود ساند کرنے کے لیے پرتبی پر آنا پڑا تھا یہ وہی زگاہ ہے جہاں مہادیف کا کرود ساندھ ہوا تھا یہ مہاراشت کا سب سے امیر مندر ہے کہ یہ مندر مہاراشت کی سب سے امیر مندروں میں سے ہے اس مندر میں اپیوگ کیا جانے والا پتھر اس مندر کے نرمان میں اپیوگ کیا جانے والا پتھر بے سالٹ چٹان ہیں جو صحیح آدری پروس ترنگلہ میں پائز آتی ہیں یہ چٹان مندر سے ایک ہزار میٹر کے اندر ہی استتھ ہیں جس سے انمان لگایا جاتا ہے کہ یہ پنچ گنگا اور کرشنا ندی کے مادھیم سے پتھر کو یہاں لائے گیا ہوگا کیونکہ پراشین سمائے میں ہمارے اکھن بھارت میں زلمارگ کا اپیوگ کیا جاتا تھا کوپے سور مندر کی بھبتہ آج بھی کسی معاملے میں کم نہیں ہوئی ہے کوپے سور مندر کا اتحاص باباستو کلا خدرہ پر کا کوپے سور مندر چالک ونس کی اتکرسٹ باستو کلا کو درساتی ہے یہ مندر چالکیوں کے دوارہ بنوائے گئے امارتوں کی طرح کافی پرسد تو نہیں ہو پایا لیکن اس کی باستو کلا ہی اسے دیکھنے پر مضبور کر دیتی ہے مہاراشت اور کرناٹا کی سیما پر یہ مندر باروی صدی سیلا ہار ونس کی رازہ گندھ رادت دوارہ بنوائے گیا تھا کشنا ندی کے تر پر استطیعہ مندر بھگوان سب کو سمر پہ تھے مندر پریسر میں آپ کو کئی صلاح لے کے دیکھ جائیں گے جو پراجین اتحاص سے رو ورو کراتے ہیں حالانکہ آج اس میں سے صرف کچھ ہی صلاح لے کے بچے ہیں جن کی استطیعہ ابھی بھی ٹھیک ہے یدی آپ سب کو ہمارے دوارہ دی گئی زانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی تبا دیں جس سے آپ سب کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوڈیفکیشن ملتے رہیں گے تو چلیئے ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں دھنباد